دوستو بھاگے لکشمی کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھرنا ہی دلچسپ بیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والے ہیں دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں ملسکا کی موم کرنٹ سے بولتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ آخر کار تم اس گھر کا کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ریسی نے بول دیا ہے اور ساتھ میں یہاں پر ریسی کی دادی نے بھی پورا سپورٹ کیا ہے لیکن دوستو میں نیلم بہت زیادہ اپسٹ نظر آ رہی کہ آخر کار ریسی اس طریقہ سے کیسے بات کر سکتا ہے ملسکا کی موم سے حالانکہ دوستو اب ریسی ایک فیصلہ اور لینے جا رہا ہے ریسی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ میں کسی بھی قیمت پر ملسکا سے سادھی نہیں کروں گا لکشمی سے ہو سادھی یا نہ ہو مجھے اس چیز کی چنتہ نہیں ہے پر اس چیز کا مجھے کنفرم ہے کہ میں کسی بھی طریقہ سے سادھی نہیں کرنے والا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ لگاتار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کنفرم ایک سائیڈ سے نہیں بلکہ سمیں کئی سائیڈ سے لگاتار دیکھنے کو ملتی ہی نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار ہوگا کیا دوستو جو ہو رہا ہے وہ بھی واقعے میں ایسا بلکل غلط ہو رہا ہے کیونکہ لگاتار لکشمی کو ٹارگیٹ کرنے کا یہ لوگ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن دوستو لکشمی کے ساتھ میں اس سمیں ریسی ہے ریسی کی دادی ہے آئیوس ہے کیونکہ دوستو ابھی تک لکشمی کے ساتھی کہیں سے بھی پکی نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ کیونکہ آخر میں کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ریسی بھی تب تک کچھ نہیں کرنے والا ریسی کو بتا ہے کہ میں لکشمی کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ دوستو جب تک لکشمی ہے تب تک ریسی سیف ہے اور جب تک ریسی ہے تب تک لکشمی سیف ہے یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بولے جائے تو ایک دوسرے کے لیے بہت بڑے اچھے ثابت ہو رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں ریسی کی دادی نے تو یہ تک بول دیا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ نہ کیا جائے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستوں کی آنے والی کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ کہانی کے اندر آتے ہیں